اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میچ چینل اہرہ سلوشن ٹرکس اینڈ کورسز دوستو آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے گریڈیانٹس کے بارے میں کہ اڈاو فوٹو شاپ میں ہم کس طرح سے اس پہ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے گریڈیانٹس پینٹ بکڑ ہے اور 3D ہے لیکن ہم جو ہے ابھی گریڈیانٹ ٹول پہ کام کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ اوپر جائیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ مختلف سے گریڈیانٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم فرسٹ ون کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور جیسی ہم نے اس کو ڈریک کیا تو یہ دیکھیں گے یہ ایک لائن میں جو ہے ہمیں کلرز کا گریڈیانٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں ہم مزید اپنی مرضی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو وہ ہم ابھی آگے چل کے سکتے ہیں ابھی جو ہمارے پاس ڈیفالٹ یہ کلرز آ رہے ہیں فال گرانڈ اور بیک گرانڈ یہ فرسٹ والے میں تھے تو اس کو ہم اپنے مرضی سے چینج کر سکتے ہیں کلرز کو جسٹ آپ نے اس کو پر سنگل گلک کرنا ہے کلر کے اوپر تو آپ اس در سے کلرز کو چینج کر سکتے ہیں اور شفل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گا یہ تھوڑا امسا واضح نہیں ہے ہم تھوڑا سا اور لائٹ کار دیتے ہیں اس کلر کو یہ دیکھیں گا تو اس طرح سے ہم کیا ہے جو یہ بیسیکل جو فرسٹ ون ہے یہ فار گرانڈ اور بیک گرانڈ گلر پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں بھی آگے دیکھیں گے تو اس کی کچھ پروپٹیز ہیں یہ لینئر تھی ٹھیک ہے جس پہ ہم پہلے کام کر رہے تھے جو ایک لائن میں ہمیں گریڈینڈ دے رہی تھی یہ دیکھیں اور اس کے آگے ہمارے بات سے ایک اور ہے ریڈیل گریڈینڈ تو یہ دیکھیں گے جیسی ہم ڈریک کریں گے سوری ہم نہ یہاں پہ ایک سیلیکشن بنالیتے ہیں نیو لئے لے کے اور اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے نیو لئے پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو نیچے بالک آف کر دیتے ہیں بیکگرانڈ کو اور ہم اس کو کلر دے دیتے ہیں وائٹ سوری وائٹ کلر دینا ہم نے ہاں یہاں بھی اب ہم سیلیکشن بنالاتے ہیں اور اب ہم جائیں گے سیمپلی گریڈینڈ میں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو کلر ہے وائٹ اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی کلر جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس اوپر جو پروپٹی سیٹا وہ ریڈیل ہے تو یہ دیکھیں گا یہ ریڈیل گریڈینٹ جو ہے کیا کہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے سیمپلی ٹرiso کریں گے یہ دیکھیں گے اس کے آگے بھی کچھ ہمارے پاس پروپٹی ہے یہ ریڈیل گریڈینٹ تھا آگے والا ہمارے پاس ہے اینگل گریڈینٹ اگل گریڈینٹ کو ہم دیکھیں گے دیکھیں یہ پورا enamfruit بیشد میں گھومتے ہیں ہمارے پاس یہاں سے ہوتا ہے اور پورا جو ہے وہ گھومتے آتے ہیں ہمارا پاس اس طرح سے تیری سکھٹی کے آنگل میں یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پورا اس طرح سے گھومتے جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ہے ریفلیکٹڈ گریڈینٹ تو یہ کیا کرے گا سمپلی یہاں پہ یہ دیکھیں گا ہم سمپلی اگر ڈریک کر رہے ہیں ایک سائٹ سے یہاں سے دیکھیں گا تو یہ دیکھیں ہم نے لیفٹ سے رائٹ کیا تو یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ یہ رائٹ سے لیفٹ ہی لے گیا اب آپ سے ڈاؤن دیکھیں گے تو یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ خود ہی جو ہے وہ گریڈینٹ بنا ہا رہا ہے تو اس طرح سے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں اس کے آگے ہمارے پاس جو پروپٹی ہے وہ ہے ڈائیمنڈ گریڈینٹ یہ دیکھیں گا سمپلی ڈائیمنڈ شیپ ہمارے سامنے بان جائے گی اگر ہم اس سیلیکشن کو ہٹ آتے ہیں تو یہ دیکھیں گا یہاں پہ ہم جس سمپلی ٹیک کرتے ہیں ہم میں اس طرح سے شیڈو وغیرہ کی یا سن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم اس طرح سے ایڈ کار سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے اس کی کچھ پروپٹی ہے جس میں لینئر گریڈینٹ ہے ریٹیل گریڈینٹ ہے اور انکل گریڈینٹ ہے اور ریفلیکٹیڈ گریڈینٹ ہے اور ادھر ون اس ڈائیمنڈ تو اس پہ ہم نے کام کیا یہاں پہ اس کے علاوہ اگر ہم باقی گریڈینٹ کو دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے سمپلی ہم سلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سنگل پان رہے لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ڈائیمنڈ بنے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ ٹرانسپیرنٹ جس کے ساتھ تیاد ہے وہ ہم استعمال کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سیم ہی ایک یعنی کہ لیئر پہ کافی سارے ڈائیمنڈ جو ہے وہ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو بیک رونڈ کلر آ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ہم اور بھی گریڈینٹ یہ یوز کار سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو یوز کار سکتے ہیں اور کچھ اور گریڈینٹ بھی اس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں ایڈ آف آٹو شعب میں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پہلے تھے یہاں پہ اگر جیسے ہم نے ڈبل کلک کیا گریڈینٹ کے کلر والی سیڈ پہ تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس ایک ڈائیلوک پاکس اپن ہوگا تو یہاں سے ہم اپنی مرضی کا جو ہے گریڈینٹ بنا سکتے ہیں جو بھی ہم چاہیں وہ بنا سکتے ہیں یہاں سے سیمپلی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے آلٹ پریس کرنا ہے سوری پہلے کلر چینج کر لیں کوئی بھی جس کلر کا بھی آپ گریڈینٹ بنانا چاہتے ہیں سیمپل یہاں پہ آلٹ پریس کر کے آپ کیا گار سکتے ہیں اس کو کوپی لے سکتے ہیں اس کی اب ہم اس کا بھی کلر جو ہے وہ چینج کر دیں گے جو ہم نے کوپی لی ہے تو اس طرح آپ جو بھی کوپی لیں گے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ایزیلی اب اس کی بھی آلٹ پریس کر کے ہم کوپی لے جائیں گے آگے تو اس طرح گار کے ہم وان بے وان کوپی لے کے ہم جو ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی کریٹیٹر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایزیلی ہم سوری یہاں سے ہاں یہاں سے ہم نے آگے گرین لے کے جانا ہے اس کی کوپی لے گیا ہم آگے اسی طرح ہی اگین این اگین ہم اس کو رپیٹ کر رہے ہیں آپ کوئی اور بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں ہر جو کوپی لیا آپ اس پر ہم نے بلیک اور یہ گرین کیا ہوا ہے اب جیسے ہی آپ اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گا گریڈین میں یہ دیکھے گا اور اب آپ سیلیکشن بنائیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو یہ دیکھے گا اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی گریڈینٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور پروپٹیز کو سیٹ کر سکتے ہیں ایزی لی یہ دیکھے گا تو اس طرح سے ہم جو ہے اپنی مرضی سے گریڈینٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں اور پروپٹیز پر کام کر سکتے ہیں ایزی لی یہ دیکھے گا جیسے ہم نے یہ بہت ہی پیاری شیو ہمارے صاحب نے بن گئی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس ریفلیکٹیڈ تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈائیمڈ ہے دوبارہ اس پر ڈبل کلک کریں اور آپ مزید کچھ اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اور بنانا چاہتے ہیں سمپلی آپ نے کہا کہ نہیں اس کو ڈریک کر دیں سوری دیکھیں اوپر کلک کریں اور ڈریک کر دیں تو یہ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی جتنے بھی کلر آپ نے آٹ گیا تھے اور پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی اور کلر لے لیں اور آپ مزید بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس میں اگر چاہتے ہیں کہ آپ پرمنٹلی طور پر کوئی ایڈ کر دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی کلر سیلیکٹ کرنے ہیں اور اپنا گریڈینٹ بنانا ہے یہ دیکھیں کبھی ہم ون بے ون یہ کلر کپی لے کے بناتے جائیں گے اس کو اب ہم اس کی کوپی لیں گے اور دن ہم اس طرح اگر 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 جیسے ہم نے کیا پہلے تو دوبارہ بھی ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جسٹ آل پریسٹ کر کے ہم جو ہے وہ کوپی کریٹ کر رہے ہیں کلرز کی اور یہاں پھر نیو پر پریسٹ کرنا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گا پرمنٹلی اور آپ کو اس کو سیو بھی کار سکتے ہیں یہ دیکھیں گا آپ اپنی مرضی کے کلرز چوز کار سکتے ہیں اس میں اور ایزیلی ان پر کام کار سکتے ہیں گریڈینٹس پر یہ دیکھیں گا مختلف پروپٹیز بھی آپ ان پر اپلائی کار سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں بھی ہمارے پاس نیچے یہ آیا ہو ہے یہاں پہ اگر ہم کچھ نوائزی سا لینا چاہیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ زیادہ سے کلر ایڈ ہوں گے یہاں سے آپ اس کو اگر لائٹ پر رہنے دیں گے تو وہ لائٹ کلر شکرواہ گا یہ دیکھیں اب اگر میں تھوڑا اور ڈارک کار دوں گا تو یہ دیکھیں کلر اور یہ دیکھیں آپ ڈارک کلر وہ ہمیں شکرواہ گا رنڈم لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا لائٹ پر لے جائیں گے تو لائٹ کلر جو ہے وہ ہم کو شکروع دے گا یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا مینیم سے کلر کلر جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم نیو پر کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایڈ ہو گئے گریڈینٹ ایک نیو ایڈ ہو گیا ہمارے پاس تو یہ دیکھیں گا بہت بیت لینجишь ہیں وہ گریڈینٹ بان چکے ہمارے پاس تو اس طرح سے جو ہیں ہم گریڈینٹس پہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں بہت ایزی سے ٹول ہیں یہ اور آپ آسانی سے ان پہ کام کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی مرضی کا بنانا ہے اور اس کو یہ دیکھیں آپ اس میں بھی ٹرانسپیرنسی کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم آپ کے سامنے وہ نیچے ایڈ ہوگیا آپ نے نیو پہ کلک کیا ہے تو اب یہ کیا کرے گا اس پر نہیں آئے گا اس پر دبل شیڈ آ رہا ہے کیونکہ یہ ایک پہلے والی سیلیکشن اور ایک دوسری آ رہی ہے جو ہم نے بھی ٹرانسپیرنسی بنائی ہے تو اس طرح سے آپ اس پر کام کر سکتے ہیں یہ مختلف ہمارے پاس گریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو ہم اس میں مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلرز جو ہے وہ یعنی گریڈینٹ بنائیں اور آپ اپنے آفس میں یا کہیں پہ اور جگہ جا کے یا کسی دوسرے لیپ ٹاپ میں استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی آپ ایزی رہی کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے یا کھوس کر دینا ہے جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہے یہاں پہ مزید دیکھیں آپ پہ کچھ بنے بنا اور دیکھیں جس چینڈک میں جانے ہے اگر ہم عیر کریں گے تو اس کے آگے آیڈ ہو جائیں گے اگر اوکے کر دیں گے تو پچھلے والے ڈیلیڈ ہو جائیں گے اور آگے نیو آیڈ ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے سمپلی ایڈ کر دیں گے جو ان کے آگے ایڈ ہو جائیں تو یہ دیکھیں کہ ان کے آگے جو ہیں وہ کافی سارے اور ایڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے گا تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ گریڈینٹس کو مختلف طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یہ مزید اور بھی ہمارے پاس کافی سارے جو بھی آپ کرنا چاہے یہاں سے آپ ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں کیمپو نہیں چاہیے پہلے والے یہاں پہ آپ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں فیلال میں نے کو ری سیٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ مزید اور ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پہلے والے آپ ڈیلیٹ ہوگا کیونکہ میں نے آپ ایڈ نہیں کیا جسٹ ہو کے کر دیا تو یہ میرے پاس جو ہے وہ سمپلی کچھ اور گریڈینٹس جو ہے وہ ایڈ ہو چکے ہیں ہم مدبارہ ری سیٹ کر سکتا ہوں ان کو اور لوڈ بھی کر سکتا ہوں اگر آپ کو اپنی مرضی سے اور آپ نے بنائے ہوئے تو وہ آپ یہاں سے اپلوڈ کر کے یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہم آپ کو بھی چل کے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم آئیڈ آن کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے کیا کرنا یہاں پہ ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی گریڈینٹ یہاں پہ بنا لینا ہے اپنی مرضی کے کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپنی مرضی کے کلر کوئی بھی آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے ساپ سے جو بھی آپ بیکرونڈ چاہیے آپ کو وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سمپلی کیا کریں گے ہم اس کے کوپی لیتے جائیں گے اس کو ہم تھوڑا قریب کر لیتے ہیں اور ادھر سے اس کی کوپی لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک رافت سا جو ہے وہ بنا دی ہے اب جسٹ ہم سمپلی نیو پہ کریں گے تو وہ یہاں پہ آئڈ ہوگی ہمارے پاس اگر نیو پہ نہیں کریں گے تو وہ ریمو ہو جائے گا جیسے ہم اس کو باندھ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو بھی ہم مزید اپلائی بھی کر سکتے ہیں اب اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو ریسیٹ سیو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں سیو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ جی آر ڈی کے نام سے فائل جو ہوتے ہو سیو ہوگی میں اپنی لوکیشن چینج کر دیتا ہوں آپ جہاں پہ سیو کرنا چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو ریسیٹ کر دوں یہاں سے تو یہ دیکھیں پھر میں اس کو دوبارہ کیسے لے کے آ سکتا ہوں وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ریسیٹ کیا وہ یہاں سے رمو ہو گیا لیکن اب اگر ہم دوبارہ یہاں پہ جائیں سیٹنگ میں یہ دیکھیں ہم نے کوئی اور کلر یہاں پہ گریڈینٹ کر دیا تو ابھی ہم دوبارہ جائیں گے سیٹنگ پہ اور یہاں سے لوڈ پہ جائیں گے تو لوڈ پہ جانے کے بعد کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بڑا ہوا ہے ہمیں ہمارا جو گریڈٹ ہم نے بنایا تھا وہ دیکھیں کہ یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ایڈ ہو گیا یہ دیکھیں کہ یہ والا تھا تو یہ اس طرح سے ہم گریڈٹ کو سیو کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے تو یہ فائل آپ کسی اور کمپیٹر میں بھی اس طرح راکھ کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے حساب سے آپ جو ہے اس چیز کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ریورس کے چیک کو لگایا یو ھی ذا کہ اس نے کررک کو چینج Right کے جانے ہیں یاد ایک یہ واقع ہونے جگہ ڈیٹ گریڈٹ کی جگہIch یا لو اٹ یوں تو اس طرح سے آپ اس پر کام کر سکتے ہیں اللہ ھمارباؤس خوض کشاش کے من漏 ہیں یہ آپ آگے چلکے سیکھیں گے گے کس طرح سے ان پر کام کرتے ہیں وہ شعل کروا ہی ہمیں اس کو وہ حد کو ہم مزید چلکے سیکھیں گے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں تو آئی حوپ سو دوستو آج کلاس میں آپ کو بہت مزایا اور سمجھ پیائی ہوگی تو دوستو مجھ کو دیجئے کا اجازہ اللہ حافظ